دماغ خراب ہو گیا ہے ان لڑکیوں کا تنزیلہ میں کہے دیتی ہوں لگام ڈال کے ان کو رکھو ورنہ سر پکڑ کے روگی ان پر کڑی نظر رکھو پتہ نہیں ہے یہ کس باپ کی اولاد ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دفعہ پھر پشتانا پڑے کیا ہوا ہے ہاں ادھر لا دکھا کیا ہے یہ توڑ دینا تنہے کر دیا نکسان ایک اور خرچہ میرے سر پر ڈال دیا ہے مبارک ہو مراد بھر آئی ہے تیری تو کیا چاہتا ہے بھئی تیرا بھائی کمائی جا اور توڑائے جا میرے ہاتھ میں ایک دھیلا بھی نہ آئے سوری بھابی سوری سوری کیا کیا سوری میں نے نہیں دیکھا تو اس بیا کو موڈر سیکلے سلانی سکھا رہا تھا یہ لڑکیاں بھی نا ان کا جہاں دل کرتا ہی گھسی چلی آتی ہیں تو روکنے ٹوکنے والا ہے ان کو یا نہیں کیا ہو گیا کیوں شور مچا رہی ہو شور بھی نہ مچاؤں میں ہاں کیا کروں چپ چاپ سب کچھ سہتی رہوں مر جاؤں میرے اببا جی کو بھی پتہ نہیں کیا سوجی تھی کہ اس جہنم میں لاکہ مجھے جھونگ دیا ہے پکڑو یہ دیکھو نقصان کر دیا ہے تمہارے لادلے نے اور کیوں نہ کرے اس نے کونسی اپنی جیب سے بھرنا ہے تم ہونا اکل کے اندھے میرا ایک دوست ہے اس کی میکینک کی دکان ہے اس کی دکان سے جڑوا لوں گا پیسے نہیں لے گا مجھ سکتا اب یہ بات یہ مجھے پہلے نہیں بتا سکتا تھا بول بول کے میری انرجی کتنی زائع ہوئی ہے ایک بات تو میری سن لے وہ لڑکیاں نا مجھے بلکل پسند نہیں ہیں فاصلہ لکھا کروں ان سے اچھا شاہزے یہ کر کے یہ پیسے رکھ لے گا نہیں بھائی میں کروالوں گا رکھ لے نا بھائی ٹھیک کروالوں گا بھائی شکریہ 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 وہاں ، وہاں 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 کڑی نظرت کو پتا نہیں ہیں یہ کس پاپی اولاد ہے ہرا ہرا کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں اچھا تم بھی وہی سوچ رہے ہو تم بھی وہی سوچ رہے ہو تیہا تم تو مجھ سے بڑی ہونا کیا تمہیں کچھ یاد آتا ہے بہت سوچنے پر صرف اتا یاد آتا ہے کہ ماما بہت رویا کرتی اور جب تک نانی زندہ تھی ان سے بہت محبت کیا کرتی لیکن آپ سے بہت مفرد پر کیوں کس لی شاہدین سوالوں کا جواب ہمیں کبھی نہ مل موسیقی 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 کبھی کبھی میں بہت اداس ہو جاتی ہوں موسیقی موسیقی سب کچھ موسیقی 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 میرا جی چاہتا ہے کہ میں بہت رہوں مونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں دھتا سب مزاکھی ہوتا ہے ایسی غلطی کبھی مت کرنا تو میں کوئی سب کے سامنے تھوڑی رہوں گی وہ تو صرف ایک ہوتا ہے نا جس کے ساتھ آپ اپنے دل کا درست شیئر کر سکتے ہیں اس کو اپنا دکھ پتا سکتے ہیں میں ابھی ایسا صرف جواد کے ساتھ کروں گی جواد؟ تمہارا دماغ تو چھیک ہے؟ تم بول کیا رہی ہے؟ ہرا؟ بس بس اتنی سی بات تھی اتنی چھوٹی سی بات تھی اور تم دونوں اتنا منحوسوں والا چائرہ بنا کے بیٹھی وہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا پسے تم دونوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے یہ کوئی اتنی سی بات نہیں ہے ہرا صحیح کہہ رہی ہے یہ کوئی اتنی سی بات نہیں ہے احمقوں کی ملکاؤں مسلہ کیا ہے؟ جب بھی اپنا بچپن یاد کرتی ہے اممہ کا رونہ یاد آتا ہے تو کیا پرابلم ہے اس پر؟ بھئی میں جب بھی اپنا بچپن یاد کرتا ہوں نہ صرف اممہ کا رونہ یاد آتا ہے بلکہ سر پکڑ کے رونہ یاد آتا ہے اور کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے میں تھا ہی ایسا اتنی شرارتے کی ہیں میں بچپن میں اتنی شرارتے کی ہیں اور شرارتے بھی کیسی کیسی؟ ایک دفعہ میں نے کیا کیا بھائی دودھ میں نمک ڈال دیا اممہ کپڑے دھو رہی تھی پورا سرف میں نے سرف والی بالٹی کے اندر ڈال دیا اور ایک دفعہ اتنا مزے کا سین ہوا میرا ایک کتا تھا چھوٹا رستام اممہ اتنا بڑا مالا شیمپو لے گا بڑا مہنگا مالا میں نے اپنے کتے کو اس پورے شیمپو سے نہلا دیا اوہو اور ایسا مزا ایسا مزا تو مسالے دار چاٹ کھا کے اوپر کولڈرنگ پینے کا نہیں آتا جتنا اس وقت اممہ کے قرارے قرارے چماٹے کھانے کا آتا تھا شاہزب ایسے تم نے اپنے شرارتیں کم کیوں کر دیا کیتے بہر ہو گئے ہو تم پس سالات اور وقت ایسا کرتے ہیں کہ ہم تانیا کے گھر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے نا دودھ میں نمک ڈال دیتے ہیں یا پھر ایسے بھی تو کر سکتے ہیں لیکن سالات جو ج энерг کیوں کر دیتا مسائے گا دانیا کے اببہ کو جانتے ہیں تو جب رکھ رکھ پڑھیں گی پھر پتہ چلے گا تمہیں اوہ، 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 چھپککی چھپکککک ایسا خے明白 شماریت کو ہرانی نائے آپ کے پتانے پھائیں تو اس کو بتاتے ہیں جان سجد موسیقی 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 وہ تو چچی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں کیوں؟ کیا وہ خالا کو؟ وہ چچی کو بخار تھا نائلہ بی بی آتے کے ساتھ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی موسیقی 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 کیسے ہیں ہاں؟ رل Pengu رلگ رہے ہیں اچھے کیسے ہیں ہونے ہونے والے والی کیا بات ہے آپ کو کسی نی نہیں بتایا کہ آپ اتنے ہنسی ہیں نہیں ایسے یہ تو ہے لوگ میری بھی تعریف نہیں کرتے مگر مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے جیسی لڑکی چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے نا تو بھی نہیں ملے گی اچھا چلو پھر بتاؤں کہ تمہارے اندر کیا کیا خونیاں میں خوبصورت ہوں مجھا اور میں پیاری ہوں اچھا اور خوبصورت بھی ہو گیا پیاری بھی ہو گیا میرا اچھا بات میں بات ہوتی ہے خدا حافظ اچھا بائی ابھیா ابھیک Khan avenues آپ آپ yok thigh کمرے میں جا کے سو جاؤ اتنی محنت کرتی ہو آرام بھی کیا کرو ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی پریشان مت ہو میرے لیے میں بکل ٹھیک ہوں مجھے بہت پڑھنا ہے ابھی تو سو رہی تھی ہاں پتہ نہیں کیوں نید آ رہی ہے سو جائے کرو یونیورسٹی سے آ کے تھوڑا سا کی ماما ہرا کھائے کہاں ہونے اس نے آپا گھر پہ نہیں اور وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لون میں چلی گئے جامی کو لے کے کرکٹ کھیلنے شاید شازید بھی آیا ہوئے کیا؟ تم کہا چلدی ماما کرکٹ کھیلنے ناس ٹیم شازید نے مجھے ہرا دیا تھا اور اس نے مجھے بدلہ لینا ہے اللہ حافظ آہ 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 ڈھھا آہ 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 کھلہ آہ 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 آم nee ادا لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے tienenłe اللہ حافظ آہ 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 کیا ہوا؟ آؤٹ ہو گئی نا؟ پیچھ اٹھو یار دکھو مازور لڑکی سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرتا دیکھنے تو کیا ہوا ہے؟ ہٹو دکھو پیچھ اٹھو کہا نا؟ یہ مازور زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے تمہیں ابو تو پچھلے ہفتے تم نے میرے سر پر بول مارا تھا اگر میں پاگل ہو جاتا تو پاگل لڑکو کے جسے بہت ڈیمانڈ ہے کچھ بھاشتا لڑکی سے بھاشتا ہوں تم ہمیں سیدھر کردیو ایک ہی درد کیا تم باغلو تم باغلو تم باغلو تم باغلو یہ کیا ہو رہا ہے؟ خالہ جاں پودو پانی دے رہی تھی ہاں یہ تو مجھے نظر آرہا ہے کہ لون میں پانی لگایا جا رہا ہے یا کہ کھیل ہو رہا ہے اور کام کوئی نہیں ہے کچن کے سو کام تم دونوں کا نظر نہیں آتے لون میں آنے کا بہانہ چاہیے بس خالہ یہ بہت تیز ہیں یہ دونوں ارے سب بہانے بہانے بنا رہی ہیں اگر زیادہ ہی کام کرنا ہے تو اندر کا کام کر لو بھائی پودوں کو پانی تو میں بھی دے سکتا ہوں کیوں صحیح بات ہے نا چلو چلو اندر جاؤ تینک یو شاہ زیب تم کتنے کیرنگ ہو بس خالہ آپ کو تو پتہ نہیں اس گھر کو میں بلکل اپنا گھر سمجھتا اور آپ کو اپنی خالہ اب کیا چاہ رہے ہیں میں پھر سے تینک یو کاؤتا ہوں خالہ آپ اپنا پیار کرتے ہیں نمزب چلیں ہم اس قدر مکھن باز لڑکا ہے یہ توبہ اچھا وہ ٹینکی ٹھیک کرا لے تھے خالہ پلمبر کو لے کر آیا تھا لیکن وہ بول رہے بہت لنبا چوڑا کام بدایا بول رہے سارے کنیکشن نہیں لگے او فو تو وہا آپ کو کاؤو نا ٹھیک کروا لے کرائے میں سے کٹ لے گے ہلو ہرا ہلو کیا ہو رہا ہے دکھائی نہیں دی رہا کیا کر رہی ہوں ہائے کتنا مشکل ہوتا ہے نا صفائی کرنا برتن ماننا بھائی میری تو ان سب کاموں سے جان چھوٹ رہی جیتے جی تو یہ ممکن نہیں بہت ہونے جا رہی ہو کیا اللہ نہ کرے کتنی زلیل دوست ہو تو دیکھو اس قسم کے فضول کام کرتے ہوئے نا میں کسی کی دوست نہیں ہوتی موڑ خراب ہے میرا اچھا تو پھر ایک گھڑ نیو سنو مجھے دیکھنے کے لئے رشتے والے آ رہے ہیں لڑکا سمارٹ ہے گھڑ لکنگ ہے سب سے بڑھ کر امیر ہے امریکہ میں رہتا ہے تو پھر تم سے شادی کیوں کر رہا ہے کیا مطلب مجھ بھی بھلا کس چیز کی گمی نہیں میرا مطلب تم سچ کہہ رہی ہو تمہاری شادی ہو رہی ہے ابھی شادی کہاں پہلے بات تیہ ہوگی پھر گفٹ ملیں گے پیسے ملیں گے ایک لاکھ کا جوڑا ڈائیمنڈ سیٹ ڈھے رو ڈھے رو خوبصورت کپڑے میکچنگ شوز اور پتہ نہیں کیا کیا اچھا بات سنو اپنا اورنج سوٹ دے دو میں چاہتی ہوں کہ جب وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لئے ہیں میں وہی پہنوں اورن سوٹ وہ تو جل گیا جل گیا کیسے جل گیا بس جل گیا چھوڑو یہ ساری باتیں ایک کام کرے بیٹھو باتیں کرتے ہیں میں نہیں بیٹری اور مجھے کام ہے مجھے پولر بھی جانا ارے اتنی جلدی کیا ہے بیٹھو نا میں چلتی ہوں دیکھو میں آگئی تم اور اس اورنج سوٹ میں کتنی زلیل ہو تم چلو نکلو میں اس وقت کوئی جس میں لے سکتے ہیں ارے میری بات تو سنو تم خوش ہو چو تانیا کوئی بھی پڑھا لکھا ویل ایڈوکیٹڈ مطب امیر زیادہ تم جیسی عام صورت والی لڑکی سے شادی کیوں کرے گا دال میں زرور کچھ کالا ہے میں جا کے دیکھ بات سنو میری کیا ہو گیا تانیا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا نا دیکھو سب السلام علیکم مالیکم السلام بیٹا ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے اس سے پہلے تو آپ کی گھر میں سے نہیں دیکھا کون ہے یہ بچی میں تانیا کی فرینڈ ہوں اور اس کی نیبرز میں بھی رہتے ہوں وہ کیا ہے نا کہ میرے ہوتے ہوئے تانیا کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتے ماشاءاللہ جتنے پیاری ہو تنہی پیاری باتیں بھی کرتی ہو تھانکیو تانیا بیٹا تم بہاں کیوں کھڑی ہو آنٹی کے لیے چائے بناو آنٹی کے لیے چائے بناو آنٹی کے لیے چائے بناتے ہیں ہرا تم نینے دو چائے میں بنا دوں گی کیا ہو گیا تمہیں مزاک کیوں کری ہو تمہیں چائے بنانا کہا آتی ہے بھائی مجھے تو یہ لڑکی بہت پسند آئی ہے میں تو اسے پسند کر چکی ہوں اپنے بھائی کے لیے بہن برا مت مانیے گا مجھے اپنے بھائی کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی دیکھئے بہن ہم تو ہیں سیدھے سادھے لوگ ساف بات کرتے ہیں لگے لپٹی تو رکھتے نہیں آپ کے پڑوسیوں کیا گئے تھے ہم مہمان بن کے اب وہاں آپ کی بچی ہمیں پسند آگئی تو اس میں کیا برائی ہو گئی صحیح کہہ رہی ہے انسان کو سچا اور کھرا ہونا چاہیے یہ ہی میں کہتی ہوں آپ کے پڑوسی بہت سمجھدار بہت اچھے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں پہلی دفعہ ہی آپ کی گھر بیج دیا میرا بھائی ہے بہار آیا ہوا ہے اگر آپ کہیں تو اس کو بلوا لیتے ہیں آپ اس سے خود معلومات کر لیجے ہاں ہاں بلکل بھلوائیے باہر کیا کر رہا ہے ہم تو اس سے انٹرویو لیں گے اس کا باقاعدہ پورا شجرہ نصر معلوم کریں گے جی جی میں ابھی بھلواتی ہوں سمینہ ذرا کال تو ملائی ہے ٹیمی کو جی آپاں ٹیمی ٹیمی کون ہے جی اصل میں ان کا نام تیمور ہے ہم انہیں پیار میں ٹیمی کہتے ہیں یہ سب کیا ہے کون ہے یہ لوگ کس کا رشتہ لے کر آئے ہیں تانیا کا رشتہ لے کر آئے تھے مجھے لگا تانیا کام کر کے تھک جائے گی تو میں اس کی تھوڑی مدد کر دوں لیکن یہ لوگ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مکار عورتیں اپنے بیٹے کے لئے رشتہ رکھتے ہیں لڑکیاں تار رہے ہیں مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں ہمیں تپنے ٹیمی کنے ایسی ہی لڑکی تلاس تھی یہ کیا بات ہوئی کیسے گھڑیال ہو گئے یہ لوگ میں ابھی تو یہی کہہ رہی ہوں اب دیکھو تانیا کی اممہ کو فوراں غصے میں آکے ہمارے گھر رستہ دکھا دیا اچھے تو مجھے کر نہیں کر دو ارے نہیں آرہ نہیں مجھے جانا ہی نہیں ہے ہا ہا مجھے پتا ہے ایسے موقع بار بار نہیں ملتے لیکن پیسوں کا کوئی مشلہ نہیں ہے یہاں وہ تو میں ایک دفعہ بھائی بھولوں گا تو مجھے ویسی دے دیں گے لیکن میرا ویسی موڈ نہیں ہے تم لوگ جاؤ جا کے مجھے تشویریں بھیجتے رہنا اوکے چلو اللہ حافظ کیا ہوا وہ کچھ نہیں کچھ نہیں بھائی اب بھائی سے بھی نہیں کہے گا وہ بھائی سب لڑکوں کو لے کے چاہ رہے ہیں northern areas تو وہ ہی دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ساتھ چل لیکن میں نے منہ کر دیا تو کیوں کیوں منہ کر دیا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی جانے کا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی جانے کا وہاں پہ لیکن ہی فضول میں اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے اور northern areas کون سے بھاگے چلے جا رہے ہیں پاد میں کبھی چلا جاؤں گا میں مبارکو اببا جی خیر مبارک خیر مبارک آپ مجھے ایک بات بتائیں میرے حصے کی رکم آپ مجھے کب بھیج رہے ہیں آہ 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 ہاں پترے بس پیسے آ لینے دے جیسے ہی آتے ہیں تو جی بجوا دوں گا میں چل لیں ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی چل میں رکھتا ہوں ہاں اللہ حافظ آہ آہ سمیہ میں سوچ رہا تھا کہ آج کہیں باہر چلتے ہیں خیریاں خیریاں آج کیا ہے آج اتوار ہے کافی عرصے سے ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گئے آج چلتے ہیں صاف صاف بتاؤ نا بات کیا ہے ہو بولو مجھے کچھ پیسے چلیے تھے کیوں اکھلے ہفتے کہاں نیران جان ہے شازیب نے تو کچھ بندوبست ہو جاتے مجھے تنخواہ ملتے ہی میں تمہیں واپس کر دوں گا واہ بھئی واہ یعنی تمہاری تنخواہ پہ صرف تمہارا حق ہے تمہیں تنخواہ ملے گی تو تم میرا کرزہ ادا کروگے باقی تمہاری تنخواہ پہ میرا کوئی حق نہیں ہے نہیں نہیں حق ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پوچھ نہیں کہہ رہے تھے تم میں خوب جانتی ہوں چھوڑ دو بس تمہاری باتوں کا اور تمہارا مطلب اصل میں نا تم نے مجھے کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا ہے تم نے مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھا تمہارے لئے صرف اور صرف تمہارا بھائی ہے تمہاری زندگی میں بہن کاؤں ہوں دیکھا دیکھا کیسے چپ لگ گئی ہے تندلیلا دیکھو تسے بیٹھے بٹھا ہے اتنا اچھا رشتہ آ گیا میرا خیال ہے ہمیں ہاں کرتے نہیں چاہیے خالہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کی شکل دیکھی دی آپ نے اس سے بہتر ہے کہ کسی بندر سے شادی کروا دے میری اتنا آدمیوں کی شکل نہیں دیکھی جاتی اچھا بھلا لڑکا ہے اسٹیبلشت ہے کھاتا پیتا ہے اور کے چاہیے لڑکا مجھے بھی شادی نہیں کرتی نہیں کرنی کیا مطلب اپنی کرنی تو پھر کب کرنی ہے یہی عمر تو ہوتی ہے شادی کرنی کی گھر بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ آ گیا شکر ادا کرنا پھرنا ہر کوئی تمہارے باپ کے بارے میں پوچھیں گا موسیقی 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 کہاں تھی تم ماما نے بلائے تھا کہہ رہی تھی کہ تمہیں بتا دوں کہ کیا کا ہے ماما خالہ راضی ہو گئے رشتے کے لئے اس لئے اب تمہیں بغت جاؤ کیا مطلب کہ خالہ اس رشتے کے لئے راضی ہو گئے شاندی تو میری ہے نا بیعا خالہ اس بھدی تننی کے لئے راضی ہو گئی خالہ کور ہوتی ہے بیعا اب کیا ہماری سندگی کے فیصلے بھی خالہ کریں گی صرف اس لئے کہ ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں تو جو فیصلہ کریں گی جو ہم پہ تھوپیں گی ہم وہ کرتے چاہیں ہم کوئی بھیڑ بھک رہے ہیں جو جہاں بھاندیں گے ہم بس وہیں چلے جائیں گے اور ان کی ہر بات مانتے رہیں گے نہیں بیاں اے نہیں مانوں جی تم دیکھنا میں انکار کر دوں گے خیرہ اچھے رو تو مات پلیز سب ٹھیک ہو جائے گا ہم نکالیں گے اور اس بھدے ٹبنی سے تمہاری شادی نہیں ہوگی بیل کیا ہی بہر بس اپنوں بن کرو موسیقی کہاں تھی تم اور یہ بیہا اور جامی کہاں نکل گئے بیہا نے آپ کو بتایا تو تھا کہ اسے کتابیں لینے ہیں اسی لئے جامی کو بھی ساتھ لے گئے ہیں کتابیں لینے گئی ہیں تو پیسے کہاں سے لیا آپ اسے تو نہیں لیا اسے کون سی آپ کی آپا نے دے دینے تھے جانتی نہیں ہے آپ کی آپا انتہائی درجے کی کنجوس ہیں تھیرا ذرا تمیز سے رو تمہیں پتہ ہے نا میں اپنی آپا کی کوئی برائی نہیں سن سکتی میں تو سچ کہہ رہی ہوں آپ کسی کو برا رکھتا ہے تو رکھتا رہے سچ بات میں بولنا دیکھو ہرا ہم جاؤ اب لاؤنج ہی اچھی طرح سے ڈسٹنگ کر لو کچن میں کام کری ہوں میں دیر ہو رہی ہے آپ آنے والی ہیں بالکل میں نہیں کری کوئی ڈسٹنگ اور آپ بھی کوئی کام نہیں کریں دماغ کیوں خراب ہو رہا تمہارا ہم کیوں کریں کوئی کام جن کا گھر ہے وہی کام کریں اپنے گھر میں کام کرنے سے کوئی ملازم نہیں ہو جاتا اپنا گھر سمجھو گی نا تو مشکل ہی نہیں ہو ماما کتنا اچھا ہوتا نا کہ آپ نے زیادہ پڑھا ہوتا پھر ہم اپنے گھر میں رہتے اپنی مرضی کی لائف گزارتے ہم چلو میں تو نہیں پڑھ سکی تم پڑھ گو گزار لو اپنی مرضی کی زندگی میں کیا کروں ماما میں چاہتی یہ ہوں مگر مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا دل نہیں لگتا ہرا کوشش تو کیا کرو بیٹا اچھا نا کر لوں گے کوشش لیکن ابھی آپ میری بات سمجھ نہیں کوشش کریں کیا بات ہے وہ میں اس رشتے کی بات کریں وہ جو تانیا کی گھر سے پلائے کر کے ہمارے گھر میں آگیا نا ماما خالہ کو سمجھائے نا وہ کیوں راضی ہو رہی ہے اس رشتے کے لئے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی یہ سے کیوں پریشان ہو رہی ہو میرا ابھی تو ہاں تھوڑی کر دی ہے ہو سکتا ہے آپا خود انکار کر دیں اچھی طرح چھان بین کریں گے اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے کوئی ہاں تھوڑی ہو گئی ہے پکا نا جاؤ ڈسٹنگ کرو جا کے دیر ہو رہی ہے موسیقی 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 جامی جامی پانی کا جگ نہیں ہے لی کیا ہو موسیقی بیٹا روٹی دو خالہ کو روٹی روٹی موسیقی موسیقی آمین 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 تنزیلا انجام تمہارت بہت زیادہ ساتھہ بہتنے اپا مینج جے جوٹ بوزنی تم جانتی ہو تمہارت کیا بھاو بکھریں اے چلو تم اپنی چار دیواری میں مگن ہو تمہیں باہر کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن تمہیں کچن کے سامان کی قیمتوں کا تو پتا ہونا چاہیے تنزیلا بی بی ہاتھ روک کے خرش کرو مہنگائی ہے کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں صرف ٹاماتر ہی زیادہ نہیں ڈالیں مسالہ بھی بہت نیز ہے اور یہ آئل دیکھو تیر رہا ہے پلیٹ میں کہاں ہے آئل ہماری پلیٹ میں تو نہیں ہے دیکھتا ہے سارا کا سارا آئل آبی کی پلیٹ میں آگئی تنزیلا اس کی تربیت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ میکی کی چوکھٹ پر آکر دل جائے ہاتھ نہ نہ کرے چچی کیسی باتیں کر رہی ہیں اللہ نہ کرے کہ میری بچیوں کو زندگی میں کوئی بھی دکھ ملے کچھ برا ہو ان کے ساتھ تنزیلا چچی ٹھیک کہہ رہی ہیں صرف اچھی صورتوں سے کچھ نہیں ہوتا لڑکیوں کو گھر بسانے کے لیے اپنے اندر گن پیدا کرنے پڑتے ہیں تب جا کے سسرار میں جگہ بن دی ہے اب بتاؤ کیا کھائیں بھوک لگ رہی تھی جں șana باتیں مت کرنا اسائینمنٹ کریوں زانہ باتیں مت کرنا کمプلیٹ کرنا تمہارے 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 تمہار تیاری کر لی ہے ٹرپ جا رہا ہے میں نہیں میں یہی ہوں ٹرپ جا رہا ہے تم نہیں پر تم در تک سائٹیٹ تھے تھا سائٹیٹ تھا لیکن اب موڑ نہیں ہے میرا ادھر دیکھو نہیں طرف دیکھو مجھ سے بات کروں کیا مسئلہ ہے کیا بات کروں کچھ نہیں ہویا بس نہیں جانا مجھا پیسو کا مسئلہ حال نہیں ہوا نا مہاب بھائی نے پیسے نہیں دیے ایسی کوئی بات نہیں اگر مہاب بھائی کے پاس پیسے ہوتے تو مجھے کبھی منع نہیں کرتے اب ایسے بھی کوئی لمبی چوڑی رکم نہیں دی جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو یہ چھوٹی رکم بھی بہت لمبی چوڑی لگتی ہے تو میں کیا ہوا تمہارے ٹرپ جانے میں کتے دن رہ گئے تین دن پیسے بھی کتنے ضروری ہیں شاہ سب کو پیسے چاہیے میں کہاں سے لاؤں میری حلب ضرور خالہ کر سکتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے وہ کبھی بھی میری حلب نہیں کریں گی موکہ تین موکہ تین موکہ تین موکہ تین اوہو لگتا ہے آپ کو پتا چل گیا کہ میں آپ کے لئے کیا میسیج لارہا ہوں اسی لئے تو نیل پولیش لگائی جا رہی ہے پہلی بات تو یہ نیل پولیش نہیں ہوتا نیل پولیش ہوتا ہے بتاؤ کیا میسیج لائے ہو مجھے چچی جی نے بھیجائے اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے نا رشتے کے لئے وہ دوبارہ آئیں گے تو اس لئے آپ ابھی سے تیاری کر لیچے کیا جامی کے بچے جب آتے ہو کوئی منہوس خبر لے کیوں آتے ہو تم منہوس اے بیگم صاحبہ آپ نے صحیح طرح سنا نہیں لوگ آ رہے ہیں آپ کے رشتے کے لئے ہاں تو میرے لئے اسے دردنا کچھ بھیانا خبر کیا ہو سکتی ہے چچی ان کو اپنی خوش ہو رہی تھی چچی خوش ہو رہی ہے تو انے کہوں نا کہ اپنی ہی بات پکی کر لے ویسے بھی وہ جو گھدا آ رہے وہ انہی کی عمر کا ہوگا اوہ ہاں میں تو جا کے چچی جی کو کہہ دیتا ہوں آپ شاہدی کر لیں ہاں سائے ہرا بھا جی کو جا کے کھا ہے آپ ہرا بھا جی ہرا بھا جی ہرا بھا جی بھا جی ہرا بھا جی اچھا چل میں پون رکھتی ہوں میں نے وہ رشید درزی کے پاس بھی جان ہے دس نے جوڑے بننے کے لیے دی ہیں میں نے ہاں چل جا پھر اللہ دے حوالے ہاں ہاں اوکے اللہ حافظ ہاں ہاں اللہ پتہ نہیں یہ جوڑا اس نے کیسے بنایا ہوگا تصویر میں تو بڑا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں میں کہہ رہی تھی آپ سے میں نے یہ والے پودے لگوانے لیکن آپ نہ کر رہے تھے اب دیکھیں کتے پیارے پیارے رنگ کے پھول کے لے لیکن کیا فائدہ کونسا اپنا گھر ہے کرائے کا گھر ہے اچھے تو لگ رہے ہیں نا کیا کر رہے ہو وہاں سے کیوں نہیں آئے تم سیدھے راستے سے تم کسی بھی بار کسی بھی راستے سے آسکتا اور میں نہیں یہ حرکت ہے ہرا پر سوٹ کرتے ہیں اسے ہی کرنے لو مجھے زیادہ چڑھانے کی ضرورت نہیں اب آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرو کرو نا یہ کوئی فلم کا سین نہیں چلے جو میں آنکھیں بند کرو جو بھی بات ہے ابھی بھولو ساف ساف ہولا نا تو میں آنکھیں بند کرو بند کرو کر رہا ہوں لیکن کوئی باتتا میزی مت کرنا میں بھی بتا رہا ہوں یہ سارے پیسے کی پیسے کہوں سے ہے تمہارے پاس جہاں سے بھی آئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں چوڑی نہیں کیا یہی تو میں بھی پوچھنا ہوں تمہارے پاس اتنے پیسے کہوں سے ہے تم ٹرپ پہ نہ جانے کی وجہ سے اپنے پیسے تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں میرے اپنے پیسے کافی دنوں سے جماں یا یہ پیسے تمہیں اپنے لئے جماں کیا تھا میں نہیں لے سکتا یہ رکھو یہ تمہارے پیسے تم خرج کرو اس کو میں نہیں لے سکتا یہ پیسے میں خرج کروں یا تم ایک ہی بات ہے اور اگر تم خرج کروگے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی اب اس کو پکڑو اور مناں مت کرنا سمجھے تم نہ میری میری best friend ہوں تینکیو ایسے پتہ کیا میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کوئی part time job ہی کریں یہ چھوٹے موٹے خرجوں کے لئے بھائی سے مانگنا ایسے تم پہلے پڑھ لو پارٹ ٹائم پڑھائی کے ساتھ ہی ہوگی ہے اچھا چھے پتہ ہے مجھے چلے اب سمجھدار انسان ہم وہ کچھ 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 آپ 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 شکریہ. آپ نے سوڑ پڑھتے ہیں کہ میں جاؤں رہا ہوں. ہیرا, میں ہمانوں کے لیے چایب ناؤں ویٹھے ہیں. میں بناتے ہوں چوہے. آپ پھریں گے چینی؟ میں چینی. کیا ہوا؟ وہ لوگ گئے? چلے گئے. تو اس میں تاپسردہوں میں بنانے کی کیا بات ہے؟ چلے گئے. وہ لوگ انکار کر کے چلے گئے. سچی. واقعی انکار کر گئے. بیا. تم سچ کہہ رہی ہو نا. ہاں. سچ کہہ رہی ہوں میں. مگر یہ موچہ ہوا کیسے؟ پتہ نہیں. جب میں چائے کے برطن لینے کے لیے گیا جب تک تو سب ٹھیک تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انگوٹی پہنا کر ہی جائیں گے. پھر وہ موٹی چالا کھاتوم تھی نا. انہوں نے کہا یہ تو لڑکیوں کی خالا کا گر ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا. لڑکی کے باپ کا بتاؤ. اس کے ددیال کے بارے میں بتاؤ. پھر میں وہ چائے کے برطن لے کر چلا گیا. جب میں واپس آیا. تب تک وہ انکار کر کے جا چکے تھے. موسیقی 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 انکار کر دیا ہے اب راضی ہوں آپ ہاں کر دے اب راضی ہوں لیکن پہلے تو انکار کر دیا تھا مگر میں نے سوچا اور مجھے ہر طریقے سے وہ رشتہ اپنے مناسب لگا نہیں نہیں یہ مناسبی رشتہ تمہارے لئے کوئی بات نہیں مجھے پسند ہے آپ ہاں کر دے کہانا نہیں مناسب ہاں نہیں ہو سکتی ہے انکار کر چکی ہوں اس لئے کہ انکار آپ نے نہیں انہوں نے کیا ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی ہی بات ہے ماما بات یہ ہے کہ وہ میرا فیملی بیگراؤنڈ جانتے ہیں وہی فیملی بیگراؤنڈ جو میں آج تک نہیں جانتی کیوں ماما کیوں نہیں بتایا آپ نے آج تک ہمیں کچھ بھی کیوں میں اپنے باپ کا نام جانتی ہوں مگر یہ نہیں جانتی کہ وہ کون ہے کہاں رہتا ہے کیوں صرف آپ کی وجہ سے ماما آپ کی شفقت سے محروم رہی ہو صرف آپ کی وجہ سے کیوں ماما آپ کو کس نے حق دیا کس نے حق دیا کہ ایک باپ اور بیٹی کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑی رہے آپ موسیقی موسیقی